اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک ہم صل على سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیائی و مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ مبارک و سلک دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جاری ہے اور مجھے دیکھا جارہا ہے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم الحمدللہ ناظرین ایک بار پھر صبح نور کے ساتھ پر نور صبح کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آئی آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المسلح صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اصر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں تین صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی دوسری بات والدین کے ساتھ محبت اور شفقت اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک ناظرین اکرام آج ایک انتہائی اہم موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو مغربی دنیا ہے وہ خاص طور پر اس موضوع کو سنیں آج پورے مغرب میں نسلی امتیاس کا معاملہ ناظرین بہت زور پکڑ چکا ہے جسے آپ نسلی امتیاس کہتے ہیں نسلی تاثب کہتے ہیں نسل پرستی کہتے ہیں جسے ان کی زبان میں ریسزم کہا جاتا ہے یا ریشل ڈسکرمنیشن کہا جاتا ہے اب اس نے بہت زور پکڑ لیا ناظرین اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ بلیک لائفز میٹر کے ہیشٹیگ اب پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایکسپلور کر چکے ہیں یعنی جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ مستقل لڑتے چلے جا رہے ہیں لیکن وائٹ سپرمیسی ان کو کسی بھی طور سے ان کے حقوق دینے کو تیار نہیں اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے اٹھارہ سو پیسٹ میں ایک قانون منایا تھا تیروی ترمیم کے ذریعے سے یہ قانون رائچ کرنے کی کوشش کی تھی کہ سیاہ فام لوگوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں انہیں بھی جینے کا حق ہونا چاہیے انہیں بھی تعلیم ملنی چاہیے انہیں بھی انسانوں جیسے حقوق ملنی چاہیے جیسے کہ گوروں کو ملتے ہیں لیکن وہ اتنا چل نہیں پایا ناظرین اور آپ جانتے ہیں کہ مارٹن لوتر کنگ نے باقاعدہ بیسویں صدی میں ایک تحریک کا آغاز کیا اور تقریباً کوئی انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو اٹھ سٹھ تک وہ اس تحریک کو چلا تا رہا لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا اور آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت دو پینڈیمکس ہیں یعنی دو وبائی امراض جو ہیں وہ اپنے اروج پر ہیں ایک تو کرونا وائرس اور دوسرا یہ جو ریسزم ہے اس نے امریکہ کو تباہ کر کے رکھ دیا اور صرف امریکہ نہیں ناظرین بلکہ اگر آپ پورے یورپ کا جائزہ لیں تو صورتحال یہی نظر آتی ہے بلکہ اگر آپ ٹریول کرتے کرتے ہندوستان میں آجائیں تو ہندوستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو برہمن ہیں وہ دلیتوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتی ہیں یعنی ان کو جانوروں سے بتر سمجھتے ہیں صورتحال یہ ناظرین کہ یہ نسلی انتیاز یہ نسلی تاثب پوری دنیا کے اندر اب ہمیں نظر آتا ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے ہیں ایک زمانے میں وہ جو میگنا کارٹا نے دستویز دی تھی اس کا حوالہ دیتے ہیں میگنا کارٹا آٹھ سو برس پہلے کی بات ہے ناظرین لیکن میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے خطبہ حجت الودا میں ببانگ دہل پوری دنیا کے لئے ایک سپریم چارٹر دے دیا تھا جس میں یہ فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے اور اس کی عملی مثال کیا ہے ناظرین کہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بنا کے لائے گئے تھے نا لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے ان کو یعنی جو غلام تھے ان کو رہتی دنیا تک امت کا آخہ بنا دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پکار دیتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خزانچی یعنی جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ فیننس منسٹر یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا اسلام کے سب سے پہلے موزن کوئی اور نہیں تھے ناظرین حضرت پلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پھر میں کیوں نہ مثال دوں ان کی کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بعد ماں کا درجہ دیتے تھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین حفشہ سے تعلق تھا آپ بھی صحاف عامتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تکریم کیا کرتے تھے آج دنیا ناظرین نسلی انتیاز میں نسل پرستی میں بٹیوی ہے مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ اسی سرزمین پہ جسے ہندوستان کی سرزمین کہا جاتا تھا ایک زمانہ یہ تھا ناظرین جب برطانوی سامراش تھا تو ریسٹورانٹس کے باہر باقاعدہ ہی جملہ لکھا ہوتا تھا کہ انڈینز انڈ ڈاگز آر نوٹ الاؤڈ اور آج یہی صورت ہمیں مغرب میں نظر آتی ہے کہ مغرب میں آج بھی ریسٹورانٹس کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے ان کے جو انسٹیوشنز ہیں وہ جدہ جدہ ہیں ان کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ جدہ جدہ ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ جدہ جدہ ہیں یہاں تک کے ناظرین ان کے قبرستان تک جدہ ہیں لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے تمام انسانوں کو لاکر برابر میں کھڑا کر دیا بس فضیلت اگر کسی کو ہے تو تقوی پر ہے یہ میسج بنیادی طور پر آج مغرب میں جانا چاہیے کہ اگر تمہیں فلاح چاہیے اور کامیابی چاہیے تو پھر ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دو یہ بلیک لائفز میٹر اگر یہ میٹر کرے گی اور اس میٹر کو اگر سمجھا جائے گا تو صرف دین اسلام کے دائرے میں آ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے اور اس کا حل آپ کو یہی سے ملے گا ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دیر بہتی میٹھی اور مدلل گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں سینئر صاحفی ہیں کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کیا خوبصورت تجزیہ اور کیا خوبصورت لکھتے ہیں گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے محترم جناب سید ارشاد احمد عارف صاحب اور تیسری شخصیت معروف عالم دین اسلامی سکولر بہتی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں یہ جو اس وقت وبا جیسے ابھی جارج فلوئیٹ کا واقعہ ہوا جارج فلوئیٹ کے بعد اگدم آگ لگی پورے امریکہ میں یعنی نظام درم برم ہو گیا کرفیو لگ گیا ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی یعنی یہ جو ہیشٹیک ہے بلیک لائفز میٹر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساڑھے چودہ سو برس پہلے ہی بتا دیا کہ ہر زندگی جو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کی حیثیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو دستور اور ضابطہ نظام حیات کا انسانیت کو دیا ہے اسی کو ہی فالو کر کے انسانیت معتدل خوشگوار اور مساواد پر مبنی جس میں ہر انسان دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہو وہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے آج نہیں تو کل ایک دن انسانیت کو اسی جانب آنا پڑے گا کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے سوہ چودہ صدیوں گزرنے کے باوجود بھی انسان جو اپنے تجربات سے سیکھ کر نتیجہ نکالتا ہے اگر اس نتیجے پر غور کیا جائے تو وہ وہی ہوتا ہے جو سیرت رسول کے کسی نہ کسی گوشے سے انسانیت کو ملا ہوا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس 63 سالہ زندگی میں ہی انسانیت کے خوبصورت اور معتدل اور بہترین معاشرے کی تشکیل ہے ادھر ہی رخ کیا جائے گا تو بقا ہوگی انسانیت کی اس سلسلے میں اگر ہم اسلام کے ان ذابطوں کو دیکھیں تو انسانی ذہن فوراً اتمنان بخش نتیجہ نکالتا ہے اور اسی میں اعتدال اور احترام کا سر اور راز مزمر پاتا ہے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود انسانیت کو مساوات کا سبق دیا امتیاز کے خاتمے کا درس دیا ارشاد فرمایا یا یوہن ناسو انہا خلقناکم من ذکرین و انسا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اصل کے اعتبار سے تم سب ایک ہو ہم نے کوئی تمہارا گورے یا کالے ہونے کا امیر یا غریب ہونے کا برادری یا کاسٹ کا کوئی فرمی رکھا تم سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اور ہم نے تمہیں مختلف برادریوں اور قبائل میں تقسیم کیا اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو ایک دوسرے پر امتیاز ثابت کرو نا نا لتعارفو اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رہے تعارف رہے شناخت قائم رہے یہ جو تقسیم ہے یہ تمہاری برطری کا ثبوت نہیں ہے یہ تقسیم تمہارے اندر کسی امتیاز کا باعث نہیں ہے اور اس آیت کا جو نزول ہے وہ شان نزول مزید بات کو واضح کرتا ہے جو بات آپ نے کہی فتح مکہ کے دن حضرت بلال حبشی کو حکم ہوا کعبے کی چھت پر چڑھیں اور آزان دیں جب قریش مکہ نے اور دیگر سرداران مکہ نے یہ منظر دیکھا تو ان پر علم اور اندوہ اور غم کے پہار ٹوٹ پڑے ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا اب ان کا درمیان ایک ناشاہستہ اور نازیبہ مقالمہ ہوا عطاب کہنے لگا اچھا ہوا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرصہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ورنہ وہ یہ دیکھ کر برداشت نہ کر پاتا اچھا ایک شخص تھا حارس ابن حشام وہ کہنے لگا اس نے بہت نازیبہ لفظ کہے جو میں ادا نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو چھت پر چھتا تو یوں ان کا جب یہ مقالمہ جاری تھا اور وہ حضرت بلال حبشی کو کم تر اور حقیر سمجھ رہے تھے اور اس خود کو برتر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس موقع پر یہ آیت اتار کر دراصل جو میسج دیا گیا کہ تمہارے درمیان یہ رنگ اور نسل کا جو تم نے ایک دیوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے یہ سب باطل ہے اس آیت نے برتری فخر دوسروں پر امتیاز کے جتنے خود طرح شیدہ بوت تھے وہ سارے پاش پاش کر دیئے بس ایک لفظ کہوں تھا کہ میری بات مکمل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان سے جاہلیت کے عیب ختم کر دیئے اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں رجل تقی کریم ایک وہ مرد ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے دوسرا رجل شکی فاجر دوسرا وہ ہے جو گناہگار اور بدکار ہے جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے اور جو بدکار ہے اس کو اللہ کی عزت حاصل نہیں ہے اچھا جی اب بات یہ صحیح صاحب آپ سے بہت ہی کٹیگوریکل میں اس کی ڈیٹیل بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اٹھارویں صدی کے لگ بگ تقریبا یہ جو سے اس کا شروعہ کیا سیاہ فاموں کو لائیا گیا ان کو غلام بنایا گیا پھر آج تک جو ہے اسی انداز سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اسلام کی پوری تعلیمات ملتی ہیں دوسری طرف ہمیں ویسٹ کا یہ پورا نظام ملتا ہے ایک بنیادی مسئلہ کیا ہے صاحب کہ آج پوری دنیا میں نعرے تو لگ رہے ہیں لیکن فلا تو اصل میں وہیں ہیں نا اور اس فلا کو سمجھنے کے لئے بہت آسان سی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی جا رہی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کو سمجھتے میں جو اپنانا نہیں چاہتے کیا معاملہ ہے دیکھیں سمجھتے تو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یورپ جب علم اور روشنی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس سطح تک چلا گیا کہ میریخ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے چاند تک پہنچ گئے تو اب علم نہیں ہے یہ بات نہیں ہے اصل میں جو تاثب ہے یہ انسانی جبلت کا حصہ ہے اور اس کو آپ قوانین کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا یا انبیاء کا جو طریقہ ہے یا علوہی طریقہ یہ ہے وہ ہے تربیت کا طریقہ ایک آپ تربیت کرتے ہیں قوم کی معاشرے کی فرد کی اور دوسرا آپ مثال بنتے ہیں ٹھیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں عمر بن خطاب ہیں وہاں ابو وکر صدیق ہیں عریق کرم اللہ وجہ القریم ہیں اور وہیں بلال ہیں اور وہیں صحیب رومی ہیں وہ سب برابر بیٹھے ہوئے ہیں سلمان فارسی بھی ہیں سلمان فارسی ہیں یا مجموع بنایا ہے وہ ایک تربیت بھی ہے اور مثال بھی ہے امریکہ میں قانون بن گیا لیکن قانون سازی کے ذریعے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پبلک مقامات پر پبلک علی آپ کو چیزوں کو روک دیں گے لیکن جو لوگوں کے ذہن ہیں ان کو آپ قوانین سے نہیں تبدیل کر سکتے اور یہ تازہ ترین مثال جو ہے جارج فلویڈ کی یہ تازہ ترین مثال ہے کہ اس وقت جب وہ امریکہ اپنے آپ کو تہذیب کا تمدن کا ثقافت کا منبہ سمجھ رہا ہے روشنی کا مینار سمجھ رہا ہے وہاں یہ کچھ ہوتا ہے اور اقوام متحدہ کا ایک اجلاس منعقد کرتے ہیں سیکرٹی جنرل صاحب اور پومپیو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ امتیاز برتا جا رہا ہے یعنی اس ملک کا سربراہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہماری پولیس غلط کر رہی ہے ہماری جریشری غلط کر رہی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے یعنی ایک بات یہ آپ اور سمجھائیے اس بارے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی امریکہ کی نائب صدر کملہ اہریز جو آئی ہے خواتین کی نمیندگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کی جو ایک ان کا مظاہرہ چل رہا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے لئے انہوں نے فیس چینج کیا ہے کچھ ایسی بات بھی نظر آتی ہے آپ کو اس میں ہے یقیناً کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے امریکہ میں نسلی امتیاز کی طرح سنفی امتیاز بھی بہت زیادہ ہے یہ ہمارے ناظرین کو شاید یہ عجیب سی بات لگے گی دیکھئے ہیلی کلنٹن جو تھی اپنے وقت کی ایک مقبول عورت تھی کلنٹن دو دفعہ پریزیڈنٹ بنا اس دور میں اس نے بڑی خدمات انجام دیں بہت آگے آگے رہتی تھی اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ بہت پاپولر ہیں ڈیموکریٹس نے یہ سمجھا کہ اس کو اگر ہم پریزیڈنشل کینڈیٹ بنا دیں تو ہم آرام سے صدارتی انتخاب جیت جائیں گے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ سنفی امتیاز اس قدر ہے کہ ہیلی کلنٹن کی بجائے انہوں نے ایک کالے اوبامہ کو ترجیح دی اوبامہ کو پریزیڈنٹ بنا دیا اور دوٹر میں دے دی لیکن ہیلی کو نہیں بنایا اچھا یہ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں کسی گاؤں گھوٹ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے پاکستان میں انیس سو پینسٹھ میں ایک خاتون کو صدارتی امیدوار بنایا وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مہترمہ فاطمہ جنہا صدر نہ بن سکیں اس میں کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی لیکن جتنے ووٹ مہترمہ فاطمہ جنہا کو پڑے وہ سب کے سامنے ہیں انیس سو پینسٹھ میں اور وہاں کملہ حیرس پہلی دفعہ دو ہزار بیس میں نیب صدر کے طور پر آئی ہیں اور اس کو یہ کہنا پڑا کہ یہ نہ پہلی مرتبہ ہے نہ آخری مرتبہ ہے یعنی یہ ہے سنفی امتیاز کا عالم امریکہ بہادر میں اور پاکستان میں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے پاکستان پر جتنے الزامات لگتے ہیں کہ دکیا نوسی معاشرہ ہے بنیاد پرستی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں نہ سنفی امتیاز یہاں تو ہم دو دفعہ وزیراعظم بنا چکے ہیں اور آج سے بیس سال پہلے بنا چکے ہیں ٹھیک ہے اور بیس سال نہیں بلکہ اٹھائیس سال پہلے اور سنفی امتیاز نہیں ہے نسل پرستی کی تحریکیں یہاں پرموٹ کی جا رہی ہیں بلوچوں کے نام پہ جو کہ ففت جنریشن وار کا حصہ ہے قوم کر رہا ہے امریکن یورپین فنڈڈ تحریکیں ہیں یہ ہم مسلمان بترین حالات میں بھی برے حالات میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ہم انسانیہ سے بہت دور ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے کوئی سنفی امتیاز نہیں ہے اس قدر نہیں ہے جتنا یورپ اور امریکہ میں بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک ہو گیا یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت اور تعلیمات کا اثر کہ آج بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان جو ہے وہ اس بات سے توبہ کرتا ہے کہ میں اس جرم کا مرتقب ہوں جس میں امریکہ ملوث ہے جس میں یورپ ملوث ہے سر وہ ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیاہ فام ہے ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں ایک امیر بھی کھڑا ہے تو ایک غریب بھی کھڑا ہے ایک نوکر بھی کھڑا ہے تو ایک آقا بھی کھڑا ہے ایک خوبصورت ترین آدمی کھڑا ہے جیسے آپ گورا کہیں اور ایک سیاہ فام بھی کھڑا ہے آج جو ویسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ تو کتوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم کتوں کے حقوق ہیں اور عالم یہ ہے کہ اتنا دورہ میار ہے اتنا جھوٹ اور اتنا اتنی منافقت ہے کہ انسانوں کے حقوق کی ماں پر خیال نہیں کیا جارہا ہم کیا مس کر رہے ہیں ہمارے پاس تو قرآن بھی ہے احادیث بھی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے میسیج صحیح تو دیکھیں میں آج بات کر رہا ہوں مغرب میں میسیج پہنچانے کی ہمارا میسیج صحیح نہیں پہنچ رہا ہے یا ہمارا کمیونکیشن گیپ ہے کیا مصدر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا یہ موضوع جو ہے وہ سب کے لیے نہ صرف توجہ کا طلبگار ہے بلکہ عمل کا بھی طلبگار ہے اور چاہے اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہر بندے کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہر اس بندے کو پیچھے چلیں تو زیادہ بات آسانی میں سمجھ آئے گی کہ سب سے پہلے نسلی تفاخر کیا کس نے اور اس کے بعد آگے بات چلی ہے یہ نسلی تفاخر تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سے شروع ہوا جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور شیطان سے کہا سجدہ کرو تو اس نے کہا تھا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں یہ ابتداد جنوں کی نسل سے ہوئی شیطان جنوں سے تھا تو اس بات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نسل آدم میں یہ چیز کب سرائد کر گئی یہ اس وقت ہوئی جب قابیل اقلیمہ کو لے کر چلا گیا اس نے یہ اپنا تفاخر کا سلسلہ قیم کیا کہ حابیل کے مقابلے میں میں زیادہ اس کے لئے بہتر ہوں اب اس کے بعد وہ سلسلہ چلا اب جتنی ہم ابھی آیات ڈسکس ہو رہی تھی سورة النساء کی ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ایک نفس ایک انسان اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے پہلے بھی یہ چیز انتہائی اروج پر تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کو اس کا رد کرنے کے لئے قرآن پاک میں آیات کا نزول کرنا پڑا اب اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دیا کہ اور آج ویسٹ جو ہے کس نیج پہ ہے اور ہونا کیا چاہیے اسلام نے تو یہ دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے اندر سوائے حضرت سیدہ زینب بنت جہاش کے باقی تو تمام خواتین جن سے نکاح کیا تھا وہ آٹا فیملی کیا ہے آپ نے یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر تفاخر ہوتا تو بنی حاشم جن کو تفاخر حاصل تھا اس زمانے میں بھی تو کبھی بھی وہ باہر شادیاں نہ کرتے جبکہ اپنے ہارشتے موجود تھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ان کے لئے جب یہ بات ہوئی حضرت عبدالعامان بن عوف کے حوالے سے شادی کی تو جب حضرت عبدالعامان نے ناراضگی سے حضور سے اس کا ذکر کیا رشتہ دینے کے انکار کے حوالے سے تو آپ دیکھیں نسلی تفاخر میرے آقا نے کیسے ختم فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نہیں میں تجھے اپنے تایا کی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں تم اس سے نکاح کرو حضرت دباغہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کا نکاح کروایا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عیاتِ طیبہ میں اسلام میں حضرت بلالہ حبشی حضور کے وزیر خزانہ بن کر رہے ہیں اور یہی وہ حضرت بلالہ حبشی ہیں لفظ حبشی تو اس دور میں سمجھائی انتہائی نیچ ذات کو جاتا تھا جس طرح آپ نے دلت کا ذکر کیا ہے اپنے ہند کے اندر اب بھی سمجھا جاتا ہے ویسٹ نے اس سے کیا لی ہے ویسٹ کہتا ہے ہمارے کتوں کے حقوق ہیں یہ تو کہتا ہے اپنے انسانوں کے حقوق نہیں تسلیم کرتا انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ابھی اس کو بہت سفر کرنا ہے لیکن وہ سفر کا شارٹ کٹ اسلام کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مرتبے والا جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے یعنی جو بھی کام کرے گا میرٹ پر کرے گا اللہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے کرے گا جس کو کسی اور کا ڈر نہیں صرف اللہ کا اس کے آگے قانون کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اندر سے سپیرٹ اٹھ رہی ہے تو باہر سے کسی کو ملمہ سازی کر کے میک اپ کر کے خوبصورتی دکھانے کی اس کو حاجت نہیں ہے آج یورپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں ضرورت ہے امریکہ کو کیوں ضرورت ہے ملمہ سازی کرنے کی یہ میک اپ جو انہوں نے انسانیت کے نام پہ کیا ہے اصل کے اندر اس کے پیچھے ان کا بھیانک چہرہ ہے اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک بھی وہ گورے اور کالے کے چکر سے نہیں نکل سکے جس چکر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا تارک بن زیاد کون تھے وہ غلام ہی تو تھے جن کے ہاتھوں سے پورا سپین فتح کروایا گیا ہم دیکھیں ابھی ذکر کیا ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاضی آپ نے پڑھا آپ دیکھئے سلطان اورنگزی بالمگیر جب مسجد دیلی کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو رش کی وجہ سے آخری صرف جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں تک لائنیں بنی ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے جس کے پاؤں میل سے اٹے ہوئے ہیں جو کاندے پر مشک ڈال کر لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا اس کے قدموں کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا ہے اور آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا اس سے بڑھ کے اور نسلی کیا امتیاز اسلام ختم کر سکتا ہے ہمارے جو صالحین حکمران گزرے انہوں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو لانچ کیا ہے لوگوں کو دکھایا ہے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی پوری دنیا کا اگر کوئی وزٹ کر لے جتنے بھی تفاخر کے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے یورپ کے اندر ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے بڑا امپورٹن نکتہ ہے اس پہ میں کلام کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جہاں ویسٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں جو ہمارے اندر امراض موجود ہیں اس پہ بھی کلام ضرور ہونا چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں بلکہ ہم سب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں اور درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارگ و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارگ و سلک و اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و شامدیت خواتین و عزرات ایک بار پھر صبح نور میں میں حاضر ہوں ناظرین کرام بڑی اہم بات اللہم صاحب فرمارے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہم کلام کریں آج ٹھیک ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مغربی دنیا جو ہے یہ اکثر مختلف دنیا یعنی وہاں پر جیسا کہ سیدر شاہ صاحب نے فرمایا اور بات بلکل صحیح ہے کہ یہ جو ہمارے نارے ٹریول ہو کے آتے ہیں یہ جو اپنا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد فیمنزم کے جو نارے ہمارے اُبرے اور ایک خاص مقصد کے تحت اُبرے میں تو اس کو خاص مقصد کہتا ہوں ساتھ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ففت جنریشن وار کا ایک حصہ ہے ہائبرٹ وار کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد ہے نکہ کے انسٹیچوشنز کو پاکستان میں تباہ کرنا مازاللہ عورتوں کو مکمل طور پر آزاد کرنا لیکن یہ نارے ناظرین ہمارے تھے ہی نہیں یہ تو ایک بالکل الگ بحث ہے ہاں اب بات یہ ہے کہ جن کے نارے ایڈاپٹ کر کے ہیں نارے لگائے جا رہے ہیں ذرا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر سنفی امتیاز کیا ہے ناظرین وہاں پر کس انداز سے عورتوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اسی انداز سے ویسٹ میں جو نارے لگتے ہیں صاحب انسانی حقوق کی علمبرداری کی وہاں اگر کتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسا دہرہ معاشرہ ہے ناظرین کہ وہاں کے انسانوں کو بنیادی حقوق نہیں دی جاتے جو انہیں دینے چاہیے لیکن کچھ کم ہم بھی نہیں ہیں اگر بات وہ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ابھی تو کریڈ اور کاس کے نام پر ناظرین اتنا بھید بھاو کیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس شخص کا میار کیا ہے اس کی زندگی کیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے کس برادری سے تعلق رکھتا ہے کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے ہم بھی تو اس مسئلے میں ملد جاتے ہیں ناظرین تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی منوان اس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے جس انداز سے ہمیں عمل کرنا چاہیے اور وہاں کیا معاملہ ہے وہاں آپ دیکھیں ناظرین جو کنورٹڈ سیاہ فارم ہیں میں مغرب کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کیا کیا جب وہ اب سمجھانے کو آتے ہیں کہ بلیک لائیوز میٹر تو وہ دلیل سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہو کی اٹھاتے ہیں اور وہ ویس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے مفیس صاحب آپ کیا فرمائیں گے بنیادی طور پر یہ جو ہمارے بھی جو ایک تصور پیدا ہو گیا ہے برادری کے نام پر کمیونیٹی کے نام پر جو بھید بھاؤ شروع ہو گیا ہے ہم بھی تو کسی حد تک جو اس امتیاز میں پڑے ہوئے ہیں جی بڑا قابل افسوس علمیاں ہے کہ قولاً تو ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ نسلی امتیاز اسلام نے ختم کیا ہے لیکن مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے جو اعمال ہیں اکثریت کے وہ امتیاز کو کسی نہ کسی حد تک پال رہے ہیں وہ سیاست میں بھی ہے ووٹس جو لیے جاتے ہیں برادری کے نام پر اسی طرح وہ بعض سماجی روئیوں میں بھی ہے اسی طرح وہ رشتوں کے حوالے سے بھی ہے کئی روئیوں میں ہمیں امتیاز غالب نظر آتا ہے یہ اس کا اس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے چاکہ ہم قرآن و سنت پر عمل کر کے ایک معتدل معاشرے کو تشکیل دے سکے میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پیشے نظر رکھ کر ڈسیل لیا کریں مثلا آپ رشتے کی ہی بات کر رہے ہیں تو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ اپنی ہی برادری میں کرنا ہے اور آوٹ آف کاؤسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ چار وجہ ہیں جن سے رشتہ کیا جاتے ہیں نصب حسب اور دولت مندی اور اس کے ساتھ دینداری تو تم دینداری کی بنا پر کیا کر کریکٹر دیکھو کردار دیکھو جس میں کردار کی خوبیہ موجود ہیں اس کو پرائیورٹی دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر جیسے کہ ارشاد عارف صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی کہ عملی طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ اکرام آج عملی تربیت کی ضرورت ہے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی صحابہ اکرام اس کے لئے اینٹ پتھر اٹھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف ہو کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی اینٹ پتھر اٹھا رہے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے خندق کھو دی جا رہی صحابہ اکرام نے پیٹ پر بوخ کی ویسے پتھر باندھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باندھے صحابہ اکرام کھو د رہے ہیں تو آپ بھی کھو د رہے ہیں اس سے آگے بڑھئے غزوہ ذات الرکا آیا تو عسرت اور تنگی کا دور تھا ایک سواری تھی چھ سواروں کے لئے وہ منتخب کی گئی کہ باری باری بیٹھیں گے اس تنگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس مساواتی عمل میں خود شریک ہوئے خود بھی ان چھے کا حصہ بنے اور اپنی باری پر سواری پر بیٹھتے غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا وہاں تین تین سوار یوں دیکھی ہے اسی طرح ایک سفر پر تہہ پایا کہ کھانا پکایا جائے اور صحابہ اکرام کی مختلف ڈیوٹیز لگے جی 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں لکڑیاں لے کر آئے اچھا یہ دو تھا ایک عمل اسی طرح انصاف کے معاملے میں بھی مساوات ضروری ہے آپ نے جو فیصلہ فرماتے ہوئے قبیلہ بنی مقزوم کی ایک عورت کی حوالے سے تاریخی جملہ ارشاعت فرمایا انصاف میں سب برابر ہیں یوں ہی مجھے آخری بات کہنی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غریب اور امیر کا بھی کوئی فرق نہیں رہنے دیا آپ نے حضرت زید بن حارسہ کو بعض جنگوں میں خاص اہمیت دی اور ان کے صاحبزاد دے حضرت اسامہ کو اپنے حیات ظاہری کے سب سے آخری لشکر میں آپ نے امیر مقرر کیا اور آپ وصال فرما گئے اور جناب صدیقی اکبر سے جب یہ کہا گیا کہ اس لشکر کو ڈیلے کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس لشکر کو نبی کریم علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیا میں اسے ڈیلے نہیں کر سکتا اور حضور کے زمانے میں یہ اتراز بھی اٹھا کہ یہ ایک نوجوان ہیں غلام زادے ہیں نہ تجربہ کار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں نے ان کے والد زید بن حارسہ کو منتخب کیا تھا اس وقت بھی اتراز ہو رہا ہے اور اس وقت بھی اتراز ہو رہا ہے سن لو جو ہم نے حکم دے دیا ہے اسی پر عمل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر جہاں صحابہ اکرام کی اور امت کی مساوات کے نفاظ کے لیے اور امتیاز کے خاتمے کے لیے تربیت ہو سکتی تھی کی ہے صحی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک بات ہے کہ جو صورتحال پاکستان میں ہے اس میں خدا نہ خواستہ اتنی ورش ترین تو صورتحال نہیں ہے آج بھی آپ دیکھئے کہ بڑے بڑے عودوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یا یوں کہہ لیجئے یا یہ وزہداری آج بھی اس معاشرے میں موجود ہے رحمد اللہ آج بھی اس معاشرے میں یہ وزہداری موجود ہے کہ کوئی بہت ہی امیر کبیر گھرانے کا شخص جو ہے وہ کھڑے ہوکے اپنے بیٹھے کو کہتا ہے کہ بیٹا کوشش کرنا کسی ایسے گھرانے سے جو ہے وہ بہو لے آنا جو بیچارے جہیز کے لیے کوئی دے بھی نہ سکتے ہو یا اپنے پیڑ بھی صحیح طرح سے نہ پال سکتے ہو تو یہ یہ مزاج آج بھی اس معاشرے میں میں سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس ویسٹرن ورلڈ کو بڑا ناز ہے اپنے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہونے کا یا جن کو بڑا ناز ہے اپنی تہذیب پر اپنے تمدن پر اپنے کلچر پر وہاں پر یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس بھی موجود ہے وہاں پر اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نگائیں اس طرف نہیں جاتی ہیں ہاں پاکستان میں کچھ ہو جائے تھوڑی سی بات جیسے کہ آپ نے فرمایا تو فوراں سارے کیمرے جو ہیں وہاں پر اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تاثب ہے جہالت ہے یعنی جو ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ علم تو ہے اس چیز کا لیکن جو ان کا تاثب ہے جو بغض ہے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وہ اس راستے پر آنے نہیں دیتا معلوم ہے سب کو یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہاں کی یونیورسٹیز کو وہاں کے سکولرز کو علمی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اس وحیسنہ کیا ہے لیکن وہ جو بغض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دیکھئے یہ جو قوانین ہیں نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے انٹیاریو کوڈ آف لا ہے کے قوانین ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایسی تصویر نہیں شائع کریں گے جس سے کسی دوسرے کی تضحیق ہوتی ہو تضحیق ہوتی ہو یہ بھی نسلی امتیاز کا یہ قانون ہے یہ اقوام متحدہ کا ذابطہ ہے مجموع قوانین ہے جو سب پر لاغو ہے لیکن آپ ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں کے آقا و مولا کی تضحیق کرتے ہیں کارٹون چھاپتے ہیں اور اس کی سرکاری سطح پر پبلسٹی کرتے ہیں اور اس کو دفاع کرتے ہیں فریڈ آف سپیچ اور فریڈ آف ایک پر نام دیتے ہیں یعنی آپ نے آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے ہمارا قانون تو جو دو سال سے پہلے سے موجود تھا بلکہ عمل موجود تھا آپ نے قانون بنایا یہ قانون کس وقت بنے آپ کے یہ قوانین زیادہ تر بنے ہیں انیس سو ساٹھ میں جب وہ جنوبی افریقہ میں پسادات ہوئے تھے اور سکسٹی نائن لوگ جو مارے گئے تھے اس کے بعد چھاسٹھ میں یہ ہوا ہیں جی انیس سو پیسٹھ کے بعد جو ہے وہ ایک دن بھی منایا جاتا ہے غالباً اکیس مارچ کو دن بھی منایا جاتا ہے نسلی امتیاز کے خاتمے کا دن اور یہ قوانین بھی بنے اور سارا کچھ ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ وہ جو سلیپی جنگوں میں شکست کھائی ہے وہ غصہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا اب پس کی لڑائیاں بھول گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جو ہے ابھی تک نہیں بھولے اسلام کے ساتھ لڑائی نہیں بھولے مذہب کو عیسائیت کو خیر بات کہہ دیا ایکوائلٹی کا فلسفہ لے کر آئے سیکلرزم کا فلسفہ آ گیا لیکن ساری سیکلرزم ساری لبرلزم ساری روشن خیالی اسلام جب آ جاتا ہے تو دھری کی دری رہ جاتی ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ مذہبی امتیاز نہیں ہونا چاہیے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ عجیب معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو یورپین ہو وہ جا کے ریس کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دے جا کے فیرنگ کر کے دس بندے مار دے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گورے نے کالوں کو مارا ہے یا امریکن نے ایشین کو مارا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاگل شخص ہے ٹھیک ہے لیکن جب مسلمان نوجوان یہ عمل کرے گا تو وہ مسلمان بنیاد پرست کہلائے جائے گا یہ تاثب ہے یہ بغض ہے یہ وہ دشمنی ہے جو بھولے نہیں بھولائی جا رہی کمانین موجود ہیں نیوزی لینڈ میں یہی تو ہوا نا نیوزی لینڈ میں بھی یہی کچھ ہوا یہی ہوا نا جب مسجد پاملہ کیا اس کو پاگل قرار دینے کی پاگل قرار دیا گیا لیکن بہرحال جو نیوزی لینڈ کی حکومت ہے اس کی وزیراعظم ہے ان کو داد دینی بنتی ہے انہوں نے یہ اس معاملے کو اس طرح نہیں کیا جس طرح کہ امریکہ میں ہوتا ہے بلوم جس طرح کہ یورپ میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا تو ہو گیا مسلمانوں کا خون بہا ہے انہوں نے اس کو باقیدہ ہو کیا اور وہ ایسی سزا دی جو ایک مثالی سزا ہے تو یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے جان بوجھ کر ہو رہا ہے میں ہی جو کہنا چاہتا ہوں یہاں اگر کوئی شخص نسلی امتیاز کی بات کر رہا ہے زبان کی بنیاد پر گمراہ کر رہا ہے تو جہالت کی بنیاد پر اسلام سے دوری کی بنیاد پر کر رہا ہے اپنے مذہب سے اپنے رسول اللہ سؤالی کی تعلیمات سے دور ہو کر وہ یہ کر رہا ہے بے بہرہ ہو کے کر رہا ہے اور متاثر ہے کسی ہٹلر سے متاثر ہے کسی مسولینی سے متاثر ہے کسی مودی سے ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ سؤالی کا نام لےوای ہے رسول اللہ سؤالی کی تعلیمات جانتا ہو اور اس کے بعد اس طرح کی حرکت کر رہا ہو مطلب آپ نے کیونکہ مودی کا ذکر کیا تو مجھے وہی بات ہے میں نے ابتدا میں جو حوالہ دیا تھا ذرا اس پر آپ کلام کیجئے نا کہ ہمارے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ نسلی امتیاز کا تم سوچ بھی نہیں سکتے جو وہاں پر ہندوستان میں برہمن جو ہیں اپنے دلت کے ساتھ کرتے ہیں ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا صورتحال یہ ہے حضور رائٹر کا وہ انٹریو موجود ہے ویب سائٹ پر نکال کے مودی سے وہ انٹریو کر رہا ہے ریپورٹر یہ کہتا ہے کہ یہ گجرات میں اتنے مسلمان مارے گئے تو آپ کو افسوس تو ہوگا جواب آپ سنیے مودی کا یہ وزیراعظم بننے سے پہلے کا ہے اس نے کہا کہ ہم یہ گاڑی پہ جا رہے ہیں یہ میں گاڑی چلا رہا ہوں یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اگر کتے کا پیلا ٹائر کے نیچے آ جائے تو کچھ افسوس تو ہوگا سینکنوں مسلمانوں کے قتل کی مثال وہ کیا دے رہا ہے یہ ہے ذہنیت یہ ہے نسل پرستی یہ ہے مذہبی تاثب اور امتیاز کہ یعنی اتنا ہی افسوس ہوگا جتنا کتے کے پیلا ٹائر کے نیچے آ جائے بس اور وہ ریپورٹر کہتا ہے میں کانپ گیا کہ یہ اس شخص کے خیالات ہیں لیکن آج وہ مغرب کا یورپ کا آنکھوں کا تارہ ہے اس نے جو کچھ کشمیر میں کر چھوڑا ہے جو کچھ اس نے ہندوستان کے اندر دوسری عیسائیوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے صرف دلتوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا بدو کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے کامزاد کے لوگ یا غیر مذہب کے لوگ ہیں سب کے ساتھ وہ یہی سلوک کر رہا ہے جو قوانین وہ بن رہے ہیں لیکن کیا کسی نے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی بلکہ وہ تو اب بات نکل آئی تو بات تھوڑی سی میں بھی ارز کر دیتا ہوں یہ شخص وزیراعظم بننے سے پہلے اس کا امریکہ میں داخلہ بند تھا لیکن وہ یہ ملک کی سب سے بڑے دنیا کی سب سے بڑی سیکلر ریاست نے جب اس کو اپنا وزیراعظم منطبطہ دییا اس میں سوکار لگا دیجئے نہیں میں سوکار نہیں ہے سیکلرزم ہے یہی میں سوکار نہیں کر رہا یہ سیکلرزم یہی ہے یہی سیکلرزم ہے کہ اسلام کے ساتھ تاثب برتو اپنے سے مختلف نکتہ نظر کو قبول نہ کرو اپنا نکتہ نظر دنیا پر نافذ کرنا چاہو یہی سیکلرزم ہے کیا روس میں ایسا نہیں ہوا کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہو رہا کیا انڈیا میں ایسا نہیں ہو یہی سیکلرزم ہے مسلمانوں کو کیوں قرار دیا ایک اور چیز دیکھیں یہ جو ہندوتوہ کی تکمیل اور اکھن بھارت کے تصور کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تو بڑا کلرزمیل دی دیا نا کہ سکھوں کا عیسائیوں کا مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو صرف یہاں پر ایک ہی دھرم چاہیے اور ایک ہی مذہب چاہیے اچھا اب اس بات کو تھوڑا سا آگے سمیٹھتے ہوئے کہ یہ جو نسلی امتیاز ہے یا مذہبی امتیاز ہے کیونکہ بات کھل کے بہت آگے تک چلی گئی یہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے اب سوالی اللہم صاحب کے راہ نجات تو ایک ہی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعلیمات اور ان کی بارگاہ اغدس اب مسئلہ یہ کہ خامیاں ہمارے بھی موجود ہیں لیکن وہاں تو ظاہر ہے خامیاں کسی اور شکل میں آ گئی ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا تدارک کیا ہے اس کا تدارک جو ہے نا جی وہ جس طرح یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرف فطرت جو ہے وہ خود جو ہنا بندی کر رہی ہے وہ بھی ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے آپ دیکھیں ہمارا کوئی بھی فرد اگر دنیا سے چلا جاتا ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں باقی اسلامی مالک میں وہ جب دنیا سے جاتا ہے پردہ کرتا ہے ریلت کرتا ہے ورسا اس کے غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور اس کی قبر کا انتظام و انسرام وہ غریب غربائی کر رہے ہوتے ہیں وہ مزدور ہی کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ سب سے نچلے درجہ کا سمجھیں اور ان جو مزدور ہیں جو لوئر طبقہ ہے وہ جو قبر تیار کرتا ہے ان کا باپ اسی قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو یہ یقینا ہمارے جو معاملات جو چل رہے ہیں اس کا تدارو کی یہ وقت کے ساتھ قدرت خود کرواتی رہتی ہے تو جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعضوں کے شعر کو اللہ تعالی بعضوں کے خیر سے دور کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی تو واضح فرما دے قرآن پاکم کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی اداوت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے تم روک دو یہ اللہ تعالی کا واضح حکم ہے ہماری نجات اسی میں ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کو ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کبھی کسی کو الیکشن میں کم کئی ووٹ پڑتے ہیں تو وہ کوئی کسی صوبے کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتا ہے سندھ کارڈ یوز کر لیا کوئی اور یوز کر لیا اور یہ کون کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو اوپر والے طبقے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے نہیں ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نسلی تفاقر یہ اوپر والے کوئی نہ کوئی رنگ دیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں مقیم اور مہاجر کا کبھی تصور پیدا کر دیا تھا یہ کرنے والے کون ہیں یہ وہ ہیں جن کا یورپ سے برائے راز تعلق ہے جنہوں نے تعلیم وہاں سے حاصل کی ہے جنہوں نے اپنی ازادی یہ فکر کی سوچ وہاں سے لی ہے ان کی سوچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ازادی ہے فکر کہا جاتا ہے وہ در حقیقت تنگ نظری ہے اور وہی نسلی تفاقر ہے جو ادھر سے تعلیمی آفتہ لوگ ادھر دیتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تدارک کر سکتے ہیں تو کس طرح آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایک جوب آئے تو اس کے لیے کہا جائے کہ اتنے پیسے والا ہوگا یا فلان قوم والا ہوگا تو اس کو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی یہ ہمارے ہاں یہ تدارک اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے اور الحمدللہ چل رہے ہیں سلسلے ہر ایک کو یقصان جب آپ حق دینا شروع کرتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں کہتے کہ آپ اپنی جو ذات ہے برادری ہے اس کو ترق کر دو اور یہ ختم نہیں یہ تو اللہ نے کہہ دیا یہ تو ہم نے بنا دیے تمہارے قبیلے اپنے قبیلے کے اندر رو اپنی شناخت رکھو لیکن وہ شناخت صرف شناخت کی یاد تک رہے وہ تفاقر کا باعث نہ بنے کیوں اس لیے کہ تفاقر فرد کا اپنا ہوتا ہے قبیلے کا نہیں ہوتا برادری کا نہیں ہوتا اور اگر تفاقر کرنا ہے تو پھر کن تم خیرہ حمد بیعثیت مسلمان تفاقر کریں آخری بلکہ ایک کیس یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں یا مسلم والک میں قوانین ہیں کوچھ مثلا جو سفری قوانین ہیں پابندیاں آیت کرتی ہیں نا سفری کے مختلف قسم کی اس علاقے میں نہیں جا سکتے اس علاقے میں جا سکتے ہیں یہ جو ملازمتوں میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے یا ملازمتوں میں ایک صوبہ کا شخص دوسرے صوبے میں نہیں کہا سکتا یہ جو جدید نیشن سٹیٹ کا تصور ہے اس کے تحت ہے میں نیشن سٹیٹ کی مخالفت نہیں کر رہا یہ ہمیں جدید معاشرے نے دیا ہے یا جدید تحزیب نے دیا ہے اسلام کے ہاں ہے اسلام کے تصور نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ کہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں رہے گا یہ مکہ میں رہے گا یہ بغداد میں رہے گا یہ اسٹمبول میں رہے گا یہ ملازمت اسٹمبول میں کر سکتا ہے اور بغداد میں نہیں کر سکتا ہے اسلام نے یہ تصور نہیں دیا یہ تصور بھی جدید تحزیب کا ہے اور نیشن سٹیٹ کے تحت پابندیاں آئید ہوئی ہیں جو انسانوں نے قبول کی ہیں معاشرے اگر چلانے ہیں ریاستے اگر چلانے ہیں ایک عالمگیر معاشرہ تشکیل دیتا ہے عالمگیر اجتماع تشکیل دیتا ہے جس میں صرف بنیاد جو ہوتی ہے وہ صلاحیت اور تقوی کی ہوتی ہے کہ آپ کے انتخاب جو ہوگا کسی بھی سطح پر ہوگا وہ آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر ہوگا اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ قابل بھی ہیں قابل بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں آپ کے اندر خوف خدا ہے آپ کے اندر خلق خدا کے ساتھ محبت ہے آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ کوئی غلط کام میں نہیں کروں گا یہ دو چیزیں آپ کی چاہیئے آپ کے لئے کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے کوئی خطہ نہیں ہے آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار جہاں جس وقت جیسے کرنا چاہیں آپ کے لئے کلی چھوٹی ہے یہ اسلام کا تصور تھا یہی عالمگیریت ہے یہ جو عالمگیریت کے نام پر ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے یہ کوئی عالمگیریت نہیں ہے یہ بالکل عالمگیریت نہیں ہے یہ نیو ورڈ آرڈر یہ بعد جو کچھ امریکہ جس طرح تبدیل ہوا ہے یعنی نیو ورڈ آرڈر سے پہلے کا امریکہ دیکھیں اور جب یہ نعرہ لگا ہے اور اس کے بعد نائن لائمان ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کا اپنا حال دیکھیں باقی دنیا کو چھوٹ سیر ابھی تو اور بہت تبدیلیں آنی ہیں ابھی تو بہت تبدیلیں آنی ہیں میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ جو عورت پر بعض پبندیاں ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مردوں کو ان پر کوئی تفاخر یا برتری دی جا رہی ہے اس میں عورت کی عزت اور قدر کا تحفظ ہے ایسا ہی ہے وہ اس لیے ہے وہ تفاخر کی بنا پر اسلام کے قوانین نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو تاثب کی بنیاد پر جو رگڑا دیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر جو گستاخانہ خاک شائع کیے گئے اس کے ری ایکٹ میں امت مسلمہ کی عوام کا تو بہت گہر عرد عمل آیا لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ او آئی سی کہے کہ جلاس بھی نہیں ہو سکا یہ اتنا بڑا ایشو ہی نہیں تھا کہ اس پر ایک اجلاس ہی بلالیا جاتا اور مل کر اس پر کوئی ری ایکٹ کیا جاتا یہ بہت قابل افسوس عمل ہے اس حوالے سے صرف ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان کو امت مسلمہ کے سربراہان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ امت مسلمہ پر جو نئے قوانین نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے تعصب کا تسلط جبایا جا رہا ہے یہ آنے والا وقت بہت بھیانک لگ رہا ہے اس کی ابھی سے ہی پیش بندی ہونی چاہیے کوئی لائے عمل ہونا چاہیے کوئی مشترکہ ایک قوز پر جد و جہد ہونی چاہیے جی اللہ حسین جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے وہ اگر سمجھ لیں تو نسلی تفاخر ہے ہی نہیں دیکھیں اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں بغیر کسی نسلی تفاخر کے ہر ایک پر یقصہ ہیں روزے ہر ایک کے لیے یقصہ رکھے ہیں حاج کی ادائیگی ہر ایک کے لیے یقصہ ہیں تو یہ اللہ تعالی نے یہاں تمام تفاخر ختم کر دی حاشمی ہو غیر حاشمی ہو عربی ہو عجمی ہو سب کو یقصہ کر دیا ہے تو جب ہم اس عالم گریت کو قبول کریں گے تو پھر اس کے بعد یقینی طور پر دنیا کے اندر یہ جو تفاخر اور اسی تفاخر کے رزلٹ میں جو دنیا بدمنی کا شکار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ دنیا کے اندر اسلام سلامتی کا مذہب ہے پوری دنیا سلامت ہو جائے گا ٹھوک رہے کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوک رہے کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا آخر گیا بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کام تو شیف لائے ناظرین اکرام بات بھی یہی ہے بس جو آخر میں سید صاحب نے فرمایا نا اصل ابتداء بھی یہی اور انتہا بھی یہی ہے اس پرگرام کا مقصد یہاں بیٹھنے کا مقصد آپ کو پتایا ہے صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما کو روشن رکھنا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے بس جو بات مفتی صاحب کر رہے تھے یہ بات میں اس نوٹ پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں نسلی امتیاز سے بات کا آغاز ہوا تھا لیکن مذہبی امتیاز پر بات کو لاکر ختم کرنا چاہتا ہوں اس وقت چاہیے پوری دنیا کو میں بار بار آپ کو پتا ہے پر پرگرامز میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں ستاون اسلامی ممالک ہیں خدا کرے ہمیں عقل آ جائے اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اب وہ طاقتیں ہمارے خلاف کیا کر رہی ہیں خدا کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے خدا کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے صاحب کہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس کو باقاعدہ ایک مقصد کے تحت ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے اور خدا کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مغرب بار 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 ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر اب عشق کی کتنی حددت موجود ہے کتنی حددت موجود ہے بہت صرف ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں آخیر میں کہ مسلم ممالک کے سربراہن آج نہیں بیٹھیں گے تو ان کو کل بیٹھنا پڑے گا کل بھی نہیں بیٹھیں گے تو ان کو پرسو بیٹھنا پڑے گا ایک وقت ایسا آئے گا خدا نہ کرے بیٹھنا پڑے گا لیکن اس وقت ہاتھ سے دامن جو ہے مکمل طور پر نکل جائے گا آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس دامن بھی موجود ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی عطا کی ہے بس دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیجئے ایک ہو کر بیٹھ جائیے نامو سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں ہے تو پھر یقین مانیے جینے کا مقصد بھی نہیں ہے آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب آپ کو یہ چلتے ہیں گھرے لو لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے سننی جئے روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد ایک ایک تذبیح کلمہ تیبہ درود پاک اول و آخر پڑھنے سے انسان گھرے لو لڑائی جھگڑوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہو جاتا ہے انشاءاللہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو اگر اپنا افلاس ظاہر کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے فیس بوک پیچ کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور اگر یوٹیوب چینل کو آپ سائب نہیں کیا اور بیل آئیکون کو کلک نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے آئیے جناب مل کے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا ہاں بھی انہیں شروع اللہ حافظ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک